ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے پی نیوز میں ہوں مہوش مکین پیش ایلیکشن کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام آپ کا امیدوار کون ناظرین پی نیوز کے مدیر اعلیٰ بشیر ناز نے آج ہلکہ خانیار کے عوام اتحاد پارٹی کے امیدوار پرویز جمال کے ساتھ اسمبلی ایلیکشن کے حوالے سے اہم گفتگو کی جس میں بشیر ناز نے پرویز جمال سے انجینر رشید کے اس بیان کا سوال کیا جس میں انجینر رشید نے مسئلے کشمیر کے حل کی بات کی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ اہم گفتگو ناظرین اسلام علیکم آپ جھٹ چکے ہیں پی نیوز کے ساتھ میں ہوں بشیر ناز ہمارے ساتھ عوامی اتحاد پارٹی کے حلکہ خانیار کے امیدوار جناب پرویز جمال صاحب ہیں ان کے متعلق میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں پرویز جمال صاحب ایک فلم میکر ہے انہوں نے بمبئے میں فلموں کے لئے بہت کام کیا ہے ان کا اپنا نام ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ یہ میرے بائیں طرف ہیں جمال صاحب ان سے پوچھیں گے عوامی اتحاد پارٹی کے بارے میں کیا ہے ان کا منشور کیا ہے ان کا مدعور مقصد جمع کشمیر اسمبلی الیکشن کے حوالے سے اور ساتھی ہلکے خانیار جو ہے اس کے لئے جمال صاحب کے دماغ میں کیا ہے کیا ویجن ہے کس طرح یہ جو خانیار کے لوگ ہیں وہ ہلکا جو ہے اس کو کیا سوچ کر یہ اسمبلی الیکشن میں آ رہے ہیں جمال صاحب جی نیوز میں آپ کا خائر مقدم ہے شکریہ انجینئر رشید صاحب پرسون کو جیل سے رہا کیا گیا اگر دیکھیں گے تو جب لوگ سبا کے الیکشن ہوئے چار جون کو جب ریزلٹ آیا تو انجینئر رشید نے ایک توارک کی جیت حاصل کی ہے لیکن ریزلٹ آنے کے بعد یہ سارے توقع کر رہے تھے کشمیر میں کہ اس کو پارلیمنٹ میں جانے جانے دیا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا حلب کے بغیر اس کو اس نے وہ سیشن میں اس کو اجازت نہیں ملی البتہ اس کو بیل ملی ہے پرسون اور لاسٹ کمپین کے لئے بھی دس پندرہ دن بچے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ انجینئر رشید صاحب کی جیت کو پھر اسمبلی الیکشن کو پھر اس کو پارلیمنٹ میں جانے نہیں دینا اب اس کو چھوڑ دینا یہ ذرا ناظرین جانا چاہتے ہیں کہ کیا ہے یہ چیز ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا ان کو ویسے جو انہوں نے اوث لی اس کے لئے انہیں کنڈیشنل بیل ملی تھی فور ٹو آورز تو وہ صرف یہ تھی کہ وہ اوث لیں اور اس کے بعد پھر وہ واپس انہیں تیہار بھیج دیا گیا تھا جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس سے کیا نتیجہ نکلا یا لوگوں کے کیا مطلب ان کی فیلنگز کیا تھی یہ بیسکلی جو ان کی جیت تھی that was a fight against oppression اور جو لوگوں نے کھل کے بہار آئے جو لوگوں کے جذبات تھے وہ اتنی دنوں سے چار پانچ سال سے دبے ہوئے تھے وہ بہار آئے اور اسی لیے انہوں نے سب لوگ بہار نکل کے انہوں نے انجینر صاحب کو اپنا ووٹ دیا اور ان کو جتایا ویسے لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر is normal but ایسا نہیں ہے جو لوگوں کے جذبات ہیں وہ اندر ہی اندر اُبل رہے ہیں اور یہ بالکل غلط ہے کہ کشمیر has become normal so this is what i feel about engineer رشید صاحب آپ مجھے یہ بتائے کہ انجینر رشید کی پارٹی عوامی اتحاد پارٹی ہی آپ نے کیوں چنی اگرچہ یہاں پہ اور بھی پولٹیکل پارٹیز نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کانگریس یا بھارتیا جنتہ پارٹی تو کیا ریزن رہے ہیں اور یا کیا سوچ کر آپ نے عوامی اتحاد پارٹی ہی جوائن کی ہے ایک تو اس میں یہ تھا کہ جو اس کی ایڈیالوجی تھی that was very close to my heart and secondly اس پارٹی میں کوئی بیگج نہیں ہے مطلب it's a clean پارٹی جہاں آپ کو اپنی بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور آپ کو یہ نہیں ہے جیسے کہ باقی پارٹیز میں بہت ساری پارٹیز میں ہیں جس کو کہتے ہیں کہ خاندانی راج ہے وہاں صرف جو لوگ ہیں جو established people ہیں at the top ان کو اور ان کے بچوں کو موقع ملتا ہے اگر کل کو میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہوں گا لوگوں سے کہ suppose if mr. عمر عبداللہ loses from gander وال and from بڑھگام آپ بتائیے ان کا alternative کون ہے who will be the alternative for the chief minister's post because کیا ہوتا ہے کہ باق پھر بیٹا پھر بیٹا ہمیں یہ چلتی کڑی آ رہی ہے ایسا ہی جو ماحول ہے وہ پی ڈی پی میں بھی ہے so one of the reasons was this کہ ایک تو اس میں بیگج نہیں تھا اور دوسرا اس میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ خاندانی راج کے against یہ پارٹی تھی اور کشمیری عوام جو ہے اس کے مطلب اس کے حط میں یہ پارٹی کام بھی کرتی تھی اور سوچتی بھی تھی so that was very important جس کے لئے میں نے یہ پارٹی جوائن کی عوامی اتحاد پارٹی کے جو بانی ہے انجنر رشید صاحب جب وہ پرسون جیل سے چھوٹے تو انہوں نے دو اہم باتیں بتائی پہلی بات انہوں نے بتایا کہ میں چیف منشٹر بننے کے لئے election نہیں لال رہا ہوں نہ مجھے چیف منشٹر بننا ہے نمبر ایک دوسرا اس میں یہ چیز ہے کہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا انجنر رشید صاحب نے صرف 34 جہاں تک ہمیں information candidate اٹھائے ہیں یعنی اگر 34 ہی candidate جیتیں گے تب بھی چیف منشٹر یعنی وہ فل فلیجر گورنمنٹ نہیں بنایا کسی کا کوالیشن اس کو ملے گا دوسرا اس نے اہم بات یہ بتائی کہ مسئلہ کشمیر کے peaceful resolution کے لئے میں بات کروں گا پہلا یہ کہ اگر انجنر رشید صاحب چیف منشٹر بننے کے لئے اقدار حاصل کرنے کے لئے نہیں لڑ رہے ہیں تو پھر کس طرح سے انجنر رشید صاحب کشمیر کے جو مسائل ہیں development کے باقی چیز ہیں یہاں کے روزگار کے مسئل کیسے حل کریں گے تو کیا سوچ ہے انجنر رشید صاحب کا پھر election میں آنے کا اسمبلی میں آپ کو بتاؤں ایک سٹرونگ اپوزیشن ایک سٹرونگ اپوزیشن بہت کام کر سکتا ہے اگر آپ ایک سٹرونگ اپوزیشن ہے آپ جو سرکار ہوگی اس سے بہت سارے کام کروا سکتے ہیں جو آپ کے جو کے لوگوں کے حط میں ہیں اور آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے اس میں اس کے بارے میں آپ بہت ساری چیزیں لوگ جو اس زمانے کی سرکار ہوگی اس سے منوا سکتے ہیں اگر اپوزیشن آپ دیکھئے جب تک ایک سٹرونگ اپوزیشن نہیں تھی ڈیلی میں کیا ہوا جو یہ ہمارا ہماری سٹیٹ کو دو ہزار انیس میں دو پارٹس میں باٹ دیا گیا that was one of the reasons because there was no opposition آج جو ہے ڈیلی میں بھی there is a strong opposition جو انڈیا بلوک ہے that is a reasonably strong opposition so جو سرکار بھی ہے وہ بھی سوچ سمجھ کے قدم لے گی کہ میں نے ہم نے کرنا کیا ہے ویسے ہی اگر ہم یہاں چاہے ہم دس لوگ ہوں پانچ لوگ ہوں کم سے کم ہم اسیمبلی میں اپنی بات تو رکھ سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں اگر وہ نہیں ہوگا کم سے کم ہم اس کے خلاف ایک آواز اٹھا سکتے ہیں جو کہ آج تک نہیں ہوتی آئی ہے so یہ ایک reason ہے why that is no problem اگر ہم 34 ہی لوگ لڑ رہے ہیں اگر ہم دس ہی لوگ جیتے ہیں تو اگر نارت کی بات کرتے ہیں نارت میں تو آپ اٹھارہ مجھ سے سولہ پہ لیڈ کر رہے ہیں اگر وہ سوچویشن بنی دس ہی کی بات کیوں کرتے ہیں مگر سوال یہی بنتا ہے کہ گورنمنٹ کون فریم کرے گا کیونکہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی آپ کو نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے ووڈ کاٹنے کے لئے اور ان کو کمزور کرنے کے لئے اس میں کتنی صداقت ہے کس طرح دیکھتے ہیں یہ تو لوگ بھوکلا گئے ہیں آفٹر رشید انجینیرز مطلب وہ جو چھوٹے ہیں تو یہ لوگ بھوکلا گئے ہیں بیکوز ان کا گراؤنڈ کیا ہے یہ کس گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کی جو نیچے گراؤنڈ ہے مطلب وارٹری تو یہ خود سٹیبل نہیں ہے تو اس لئے یہ فضول کے الزام لگاتے ہیں کہ یہ جی بی جے پی یا وہ پہلے سوال کا ایک پارٹ جو میں نے پوچھا تھا مسئلہ کشمیر کے پیسپل ریزولیشن کی بات ہو رہی ہے جی تو کیسے انجینر رشید صاحب یہ جو معاملہ ہے اگر ہم دیکھیں گے نائنٹیز کے بعد کیونکہ ذہن تازہ ہے یہاں کے یوت کا بھی خاص کر جو آج کے پیچاس سالہ ہمارے ساتھی ہیں یہاں لوگ رہتے ہیں ان کو پورا نائنٹیز کے بات کیونکہ یہ نائنٹیز میں اس مسئلہ کشمیر کے بارے میں مندوگ بھی اٹھا ہے بہت سارے یہاں قبرستان برے گئے ہیں ڈائیلاک کے قریب لوگ گرے گئے ہیں ایک بڑی ہماری جو کمیونٹی ہے کشمیری پندیت ان کو یہاں سے ہجرت کرنا پڑا ان کو یہاں سے ڈس لوکیٹ ہوئے وہ ڈسپلیسٹ ہوئے ہیں وہ یہاں سے تو اس طرح کا دوبارہ اگر یہ بات ہو تھی انجنر رشید کے پاس کیا بھی کس طرح کیا وہ انجنر رشید صاحب دوبارہ بندوگ اٹھوانا چاہتے ہیں یا ان کے پاس کوئی پولٹیکل روڈ میپ ہے کون سا چیز ہے کی لوگ جاننا چاہتے ہیں کیا ہے ان کے پاس مسئلہ کشمیر کے حوالے دیکھیں آپ کو آپ نے اگر ان کی ریسنٹ ایک ریلی میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب کو مل بیٹھ کے چاہے وہ سرکار کے لوگ ہیں یا سرکار کے باہر کے لوگ ہیں یا باہر کے لوگ ہیں we have to sit together and جو جو اس کے stakeholders ہیں صرف کشمیر میں ہی اس کے stakeholders نہیں ہیں اس کے باہر بھی stakeholders ہیں so all the stakeholders have to put their heads together تاکہ ایک اس کا کوئی ریزولوشن نکلے اور تب ہی یہ کچھ ہو سکے ہم اگر یہ کرتے جائیں کہ جسے کہتے ہیں انگریزی میں پشنگ تنگز انڈر کارپٹ اس سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ every 10 years the generation changes the mindset changes تو آپ جو آج کہتے ہیں کہ کشمیر بہت پیسفول ہے you never know کیسے جو آنے والی پیڑی یہاں جو بات آپ کر رہے ہیں یہ پی ڈی پی بھی بول رہے ہیں کہ پاکستان سے بات کرو مسئلہ کشمیر حل کرو یہی تو بنیاد ہے یہ نیشنل کانفرنس بھی کہتے ہیں یہ اور پارٹیاں بھی کہتے ہیں تو انجنیر رشید کے پاس میں وہ الگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس الگ کیا ہے ان دو پارٹیوں کے کیونکہ یہ بھی یہی بات کر رہے ہیں تو کیونکہ اگر دوسری سیڈ دیکھیں بھارت کا کیٹگوری کے لئے یہ جواب ہے کہ تب تک پاکستان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں مسئلہ کشمیر جس کو پاکستان بولتا ہے یہ ہماری شاہر آگیا یہ بولتا ہے اٹوٹ آگیا انڈیا کا یہ موقع ہے کہ انڈیا بولتا ہے جب تک پاکستان یہ تسلیم شاہرہ کی بات میں نہیں کروں گا میں اگر ہم ہماری پارٹی نے یہ election لڑ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کونسٹوٹوشن کے فریمورک کے انڈر مدلہ مدلہ جو ہے الیکشن لڑ رہے ہیں اور جو بھی ہم اس کے تھرو ہی یہ جو ریزولوشن ہے اس کے تھرو جو اگر ہم جیتے ہیں یا جو بھی ہوئے اس کے تھرو ہی ہی we will try to form mindset جس سے کہ کچھ نہ کچھ نکلے کیونکہ ابھی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں جیسے سیلف رول ہے اور ایٹونمی ہے اور انہی لوگوں سے پھر ہاتھ میں لالیے جنہوں نے جن کو یہ کرتیز کرتے تب اب 96 میں اپسولوٹ مجوریٹی تھی ان کی اور انہوں نے وہ ریزولوشن بھی ایک پاس کیا اسیمبلی میں جس کے وہ تھا کہ آپ کیا تھا what was self رول نہیں اٹونمی اٹونمی کا وہ تھا اور اسیمبلی اگری وہ دلی گیا دلی انہوں نے ویس پیپر باسکٹ میں اس کو پھیک دیا کم سے کم یہ جو بھی ہمارا ہے جو بھی بات ہم کرتے ہمارے پولیٹیشن کرتے انجینر رشید صاحب کرتے دوسرے پولیٹیشن کرتے آپ نے خود ہی بتایا کہ میجوریٹی میں اسیمبلی میں پیش کی اس کو پاس بھی کیا اور پارلیمنٹ نے اس کو پارٹی نے اس کو ڈسٹی میں ڈال دیا اب اگر آج بھی انجینر رشید صاحب کھل مجارٹی میں آتے گورنمنٹ فریم کرتے اسمبلی میں بیل بیسے تو نہیں ہوگی 34 کنڈیٹ پہ کوئی بیل پاس نہیں ہوگی اگر پھر بھی آپ پوشن نے ساتھ دیا تو بیل پاس کی تو پھر انہیں ڈسٹی میں تو پھر انترنیشنل سینیریو ورلد بیل بیل فوریم مینیسٹر تو آپ جب ایسی سوچ کے ساتھ چلتے ہیں جہاں آپ وہ ہنٹنگ ویلوز ویلنگ 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 آپ ایسی کرنی سکتے اگر ہمارے ساتھ سامنے آیا ایسی مسئلہ سایا we will see that point آف ٹائم کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جمال صاحب یہ تو ہوئی نیشنل لیول کی بات ہم آتے ہیں آپ کی اسمبلی میں خانیار اسمبلی میں آتے ہیں اگر آپ کل لوگ چن کے بیجتے ہیں اسمبلی میں پھر اسمبلی میں جا کے وہاں کیا کریں گے وہ الگ بات ہے لیکن ایک اسمبلی لگے آپ کے خانیار میں جس کے آپ ایمیلی پھر وہاں پہ جو اسمبلی لگے اس اسمبلی میں خانیار کے لئے خانیار کے لئے سی میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم جیسے لوگ کہتے ہیں جی ہم آپ کو بجلی مفت دیں گے اور روڈز بنا دیں گے وہ جو روڈز بنانا یا پانی کسی مطلب طبقے کو دینا that comes within the framework of جو بجٹ بنتا ہے اسی کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں اس میں ہم کچھ نہیں کریں گے مطلب کچھ نہیں کریں گے یہ چیزیں تو ہوں گی بات ہم اس کو ہائیلائٹنگ کرنا چاہتے ہیں we will see what best can be done ابھی تو اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے مدے بھی ہیں اس میں we will try to highlight those what will be your first priority which you have to be to raise a voice against the people in the jails and یہ جو ہمارے آسپاس ہیں اور جو PSAs ہیں these have to be scrapped یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے جو society کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے it's not healthy ایسا جمال صاحب اس لین میں جہاں ہم گھمتے ہیں آپ کا انٹریو کرتے ہیں بڑا خوب صورت ندائے بھائے پھول ہے جو ہم کیمرہ نے دیکھا کتنا کیپچر کیا ہے بڑا لگتے ہیں جھیل ہے جس کو باب ڈیم کہا جاتا ہے اس کو اتنا نگلیکٹ کیا گیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا سس پول بن گیا ہے اگر آج وہاں کا پانی کوئی بھی انسان پیلے یا جانور پیلے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری علاقے کے water bodies ہیں جو نگلیکٹ بکوز میڈ فلم آن ڈل لیک کیوں ڈل کی یہ حالت آج کیوں ہے تو باقی چیزیں بھی اس کے ساتھ ریلیٹی ہیں کیوں آپ کو پتا ہوگا جو نالے مار بند کیا گیا اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلم ہوئی انوائرمنٹل پرابلم اور تب اس زمانے کے حکمران تھے اور جو پلانرز تھے ان لوگوں نے یہ کبھی سوچا نہیں کہ اگر ہم نالے مار کو بند کر دیں گے تو اس کا ریپرکرشن ہوگا جمال صاحب اپنے کیمرو میں سیرمیٹیو گرافر کو بولوں کہ آپ کیمرو پھولوں کی طرف گمائے اور جو آپ کے دوسرے حریف ہیں تو کیسے دیکھتے اب جمال صاحب کی پوزیشن کیا ہے دیکھیں اگر ہم دیکھیں گے جو ہمارے اپوزیشن لیڈرز ہیں وہاں جو اے آئی پی کا ڈائریکٹ مقابلہ ہے وہ ہے ساگر صاحب کے ساتھ ساگر صاحب ایس 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 مللہ وہ وہاں سے کافی سال تک الیکشن لڑتے آئے ہیں بٹ میرا ایک ہی ان سے ایک ہی ریکویسٹ ہے چھوٹی سی کہ ساگر صاحب you have played your innings let the new blood come in تو اس بار اگر وہ i mean it's high ہوتا ہے یا ایک ریاست ہوتی ہے وہ کبھی بھی اس کا وہ نہیں ہو سکتا مطلل وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے صاحب 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 سے یہی ایک ریکویسٹ ہے he is a very good man but he is in the wrong party صاحب اچھے آدمی ہے لیکن غلط party غلط party میں ہے because that party اگر کل کو آہ 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 جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کے جو لوگ ہیں آہ جو آہ 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 جیسے فاروق عبداللہ صاحب کے بیٹے ہیں اور یہ جو ان لوگوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے اس party میں آہ I mean do you think کہ عمر عبداللہ loses from خانیار sorry خانیار نہیں گاندربل اور بڑھگام اور سلمان ساغر جیت جاتے ہیں حضرت بل سے سلمان ساغر will be given a chance to become the chief minister no so میں یہی چاہتا ہوں کہ it is high time he should retire پوچھ لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں فاروق صاحب سے یہ موقع ملا تو فاروق صاحب سے پوچھ لیں گے کہ اگر دونوں جگہ سے آپ کے فرزند ہار جاتے ہے تو who will be the chief minister candidate for your party thank you thank you thank you یہ جمال صاحب تھے آپ سن رہے تھے انہوں نے اپنا ویجن اپنی پارٹی کا ویجن اپنے قائد کا ویجن آپ کو بتا دیا ہے اب دیکھنا کہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں کس کو ووٹ دیتے ہیں کس کی سرکار کو یہاں بننے کے لئے تیاری کرتے ہیں ملتے ہیں دوبارہ آپ سے کسی اور شخصت کے ساتھ خدا حافظ